موسیقی میری طرف سے حمزہ علی ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز ناظرین اور سامین کو اسلام علیکم دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں جنوبی پنجاب کے زلہ ڈیرہ غازی خان کی اور آپ کو بتائیں گے چاندہ ایسے حقائق جن سے آپ آشنا نہیں ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حمزہ علی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بے لائکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب دوستو ڈیرہ غازی خان کی دھرتی تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے مشہور رہی پندرمی صدی اسمی میں بلوچ کبائل نے دھرتی کو اپنا مسکن بنایا ایک ممتاز بلوچ سردار میر حاجی خان میرانی نے اپنے لادلے بیٹے غازی خان کے نام پر دریائے سندھ کے مغرب کنارے پر ڈیرہ غازی خان کی بنیاد رکھی سن 1887 میں ڈیرہ غازی خان دریائے سندھ کی کٹاؤ کی لپیٹ میں آ گیا اس وقت یہ شہر موجودہ مقام سے پندرہ کلومیٹر مشرق میں واقع تھا ڈیرہ کا لفظ فارسی زبان سے نکلا ہے جس کے معنی رہیش گاہ کے ہیں تاہم بلوچی ثقافت میں ڈیرہ کو قیام گاہ کے ساتھ ساتھ مہمان خانہ یعنی وساخ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے پرانے ڈیرہ غازی خان سن 1974 میں رکھی گئی اس کی بنیاد اور نئے ڈیرہ غازی خان کی بنیاد سن 1910 میں رکھی گئی اس کی کل آبادی پچیس لاکھ بارہ ہزار چھے سو پچاس نفوذ پر مشتمل ہے محل وقوع کے لحاظ سے ڈیرہ غازی خان ملک کے چاروں سوبوں کے وسط میں واقع ہے اس کے مغرب میں کوہ سلمان کا بلند و بالا سلسلہ ہے شمال میں تھل اور مغرب میں دریائے سندھ ٹھاٹھے مار رہا ہے طبقات الارض کے حوالے سے یہ خطہ پہاڑی دامنی میدانی اور دریائی لاکھوں پر مشتمل ہے آب و ہوا کے لحاظ سے سردیوں میں سرد اور گرمیوں میں بہت گرم ہوتا ہے علاقے کے رہیشیوں کی اکثریت سرائکی زبان بولتی ہے جبکہ اردگرد کے کچھ علاقوں میں سرائکی کے ساتھ ساتھ بلوچی، پنجابی اور اردوی بولی جاتی ہے لگاری، علیانی، خوصہ، مزاری، لنڈ، گرچانی، کھتران، بزدار اور کیسرانی یہاں کے تو مندار ہیں بلوچ کبیلوں کی یہ تقسیم انگریز حکمرانوں نے کی انہوں نے قبائلی سرداروں کو اختیارات دیئے عدلیہ کا کام جرگے نے سنبھالا جس کی نششتیں دیراغازی خان کے صحت افضا مکان فورٹ منٹرو کے مقام پر ہوتی ہیں جو سطح سمندر سے چھ ہزار چار سو ستر فٹ بلند ہے انتظامیہ کے لیے بارڈر ملٹری پولیس بنائی گئی ہے جو انہی قبائلی سرداروں کی منتخب کردہ ہوتی ہے انیس سو پچیس میں نواب آف بھاولپور اور گورنر جنرل غلام محمد کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت دیراغازی خان اور مظفرگڑ کے ازلا کو ریاست بھاولپور میں زم کر دیا گیا تاہم انیس سو بیاسی میں دیراغازی خان مظفرگڑ لیہ راجنپور وغیرہ کو بھاولپور سے الہدہ کر کے ملتان ڈویجن میں زم کر دیا گیا بعد میں اس شہر کو منفرد اور نقشے کے مطابق آباد کرنے کا منصوبہ تیار ہوا شہر کی تمام سڑکوں گلیوں اور بھلاکوں کو یکم جلائی انیس سو میں مختلف بھلاکوں میں تقسیم کر دیا گیا اس وقت کے منصوبے کے مطابق ہر گھر کے لیے پانچ مرلے کا رقبہ مختص تھا انیس سو بیاسی میں دیراغازی خان ڈویجن بنا دیراغازی خان کی چار تحصیلیں دیراغازی خان، توسہ شریف، ٹرائبل ایریا اور کوٹ چھٹا ہیں دیراغازی خان کی سرزمین مادنی مسائل سے مالا مال ہے ارد گرد کا علاقہ سنگلاخ پہاڑوں کے باعث ناقابل کاشت ہے علاقے کے نوجوانوں کی اکثریت روزگار کی تلاش میں خلیجی ممالک کا روح کرتی ہے توسے کے علاقے سے گیس اور تیر نکلتا ہے علاقے میں موجود یورینیم کے استعمال سے پاکستان آج ایٹمی طاقت بن چکا ہے روڑا، بجری، خاکا اور پتھر کے تاجر کرور روپے کما رہے ہیں الغازی ٹریکٹر پلانٹ، فیئر ٹریکٹر اور ڈی جی سیمنٹ اس علاقے کی پہچان ہیں اندرون ملک سفر کے لیے ریل، بسوں اور ویگنوں سے ملک کے چاروں صوبوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے دیراغازی خان پاکستان کے چاروں صوبوں کے سنگم میں واقع ہے جس کی وجہ سے یہاں ہر صوبے کے لوگ رہتے ہیں کوئٹا روڈ پر سخی سرور سے پہلے جدید ائرپورٹ تعمیر کیا گیا ہے جہاں سے کراچی، لاہور، اسلام آباد اور اندرون ملک کا سفر کیا جاتا ہے لیکن کچھ چند ارسوں سے یہاں انٹرنیشنل پرواز بند کی ہوئی ہے کوئٹا روڈ پر ہی تقریباً پچاسی کلومیٹر کے فاصلے پر جنوبی پنجاب کا سرط ترین تفریحی مقام فورٹ منرو ہے شہر میں تفریحی سہولیات کے لیے سٹی پارک، غازی پارک، وائیڈ لائف پارک، چند کھیلوں کے میدان اور آرٹ کونسل ہے شہر میں پرائیویٹ لاو کالج، پرائیویٹ ہومیوپیتھک کالج، کمپیوٹر کے درجنوں تربیتی ادارے اور درجنوں پرائیویٹ اسکولز ہیں ڈیویجنل پبلک اسکول اور کالج، گورمنٹ کالج، انٹر کالج، سنٹرل مارڈل اسکول، جامعہ اسکول، اسلامیہ ہائی اسکول اور لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے گورمنٹ ہائی اسکول اور دیگر تعلیمی ادارے شہر میں علم کے فیروغ کے لیے سرگر میں عمل ہیں والی بول یہاں کے لوگوں میں بہت مقبول ہے لیکن اب کرکٹ نے اس کی جگہ لے لی ہے رویتی طور پر مقامی لوگ ناشتے میں حلوہ پوری دوپہر کو سیری پائے شوک سے کھاتے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک گھر میں ڈرائنگ روم یا بیٹھک نہیں ہوتی تھی بلکہ گھروں کے آگے یا چوک پر رکھی ہوئی بڑی بڑی چار پائیاں جنہیں مقامی زبان میں ہماچہ بھی کہتے ہیں ڈرائنگ روم یا بیٹھک کے نیمل بدل کے طور پر استعمال ہوتی تھی جن پر بیٹھ کر رات گئے تک گپ شپ اور حال احوال کرنا مقامی لوگوں کے مزاج اور ثقافت کا حصہ ہے مگر بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ ثقافت کو بھی نئے دور کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے چار پائی اور ہماچے کی جگہ اب ڈرائنگ روم اور بیٹھکوں نے لے لی وسائل کی اگر بات کیجئے تو ڈرہ غزی خان میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو ابھی تک ہی بھی حکمران نے پورا نہیں کیا دوستو یہ تھی تھی ڈرہ غزی خان کے بارے میں معلومات اگر ہماری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان آپ کو پسند گا ہمیں دے جوی کہ دوستو 없습니다 ہمیں دے جوی شکم آپ کو پسند آئے podeانہ همار Jeder موسیقا موسیقا موسیقا